نامدون سلی الی رسول کریم و بعد اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرجیم وَقَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِنْهُمْ أَشْرَدُّ مِنْهُمْ بَتَشَنْ وَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ حَلْمٍ مَحِيسٍ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَ السَّمُؤَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزَةِ وَمَا بَعْنَهُمْا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ مِنْ لُقُوبِ فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِهُمْ دِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوءِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسَبِّحْوا وَادْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَا يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَقَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَا يَسْمَعُونَ وَاسْسَيْحَتَ بِالْخَقِّ وَذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُهِي وَنُمِیتُ وَإِلَيْنَا الْمَسِيرِ يَوْمَا تَشَقَّقُ الْأَرْزُ عَنُهُمْ سِرَاءً عَنْ ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ عَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَانْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبْبَارٍ فَذَكِّرُ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَإِيدٍ ابھی آپ نے سور قاف کی آیت 36 سے 45 کی تلاوست نمات فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے وَقَمْ آلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِنْهُمْ وَشَدُّ مِنْهُمْ بَتْشَنْ فَنَقْقَبُوا فِي الْبِلَادِ حَلْ مِنْ مَحِيسْ آیت 36 اِنَّا فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ قَانَ لَهُ قَلْغٌ اَوْ أَلْقَى السَّمَعَ وَهُوَ شَهِيدْ آیت سیتس وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزَ مَا مَنْهُمْ مَا فِي سِتَّةِ اَيَامِ وَمَا مَسَّنَا مِنْ مِنْ لُغُوبِ آیت 36 فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَسْ وَسَبِّهِ بِهَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ آیت 49 وَمِنَ الْلَيْلِ وَسَبِّهُ وَعَدْبَارَ السَّجُودِ آیت 40 ترجمہ ان سے پہلے ہم نے بہت سی قومیں غالط کر دیں جو ان سے طاقت میں کہیں زیادہ تھی یہ شہروں میں بھاگنے کی جگہ تلاش کرتے ہی رہے دل والے کے لیے اس میں یقیناً زبرزست عبرت ہے اور اس کے لیے بھی جو دل حاضر کر کے کان لگائے بلا شبہ ہم نے آسمان و زمین کو اور ان کی درمیانی چیزوں کو چھائے دن میں بنا دیا اور ہمیں تھکان نے چھوا تک نہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں ان پر آپ صبر کرتے رہیں اور اپنے رب کی پاکی اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتے رہیں سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج دوب جانے سے پہلے بھی اور رات کو بھی آپ اس کی پاکی بیان کریں اور سجدوں کے بعد بھی یہ تھا ترجمہ سور قاف کی آیت چھتیس سے چالیس کا تفسیر تمام پہلے انبیاء کو جھٹلانے والے تباہ ہوئے آیت چھتیس یعنی ہم نے ان جھٹلانے والوں سے پہلے بہت سی قومیں غارت کر دیں جو قوت و تعداد میں ان سے بڑھ کر تھی اور انہوں نے ان سے زیادہ زمین آباد کر رکھی دی اور کسرت سے لمبے لمبے تجارتی سفر کیا کرتی تھی اور دنیا میں اپنی یادگاریں چھوڑ گئیں انہوں نے دنیا میں فساد مچا رکھا تھا پھر فرمایا کہ ہے کوئی بچنے کی جگہ یعنی ہمارے عذاب سے بچنے کے لیے امن کی جگہ تلاش ہی کرتی رہ گئیں بھلا اللہ کے فیصلے اور تقدیر کی تحریر سے کہاں بھاگ کر جا سکتی تھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور انہیں اللہ کی عذاب نے آ گھیرا تو بغلے جھاگتے ہی رہ گئے بھاگنا چاہا مگر بھاگ کا جا ہی کہا سکتے تھے نہ دولت و سروت کام آئی اور نہ قوت و طاقت اللہ کے عذاب سے بچا سکیں اے قریش تم بھی اللہ کے رسول کو جھٹلا رہے ہو تمہارے سامنے پہلی قوموں کے نمونے موجود ہیں اگر تم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر کف افسوس ہی ملتے رہ جاؤ گے نہ کہیں بھاگ کر جا سکو گے نہ کہیں سر چھپا سکو گے نہ کوئی پناہ گاہ بچائے گی اور نہ کوئی محفوظ قلعہ کام آئے گا ہی سیتیس یعنی پہلی قوموں کے واقعات میں اہل بصیرت کے لئے بڑی زبردست عبرت ہے اور سن کر سمجھنے والوں کے لئے کافی نصیت یعنی جنہوں نے بات سن کر اسے یاد رکھ کر اس میں غور فکر کیا اور اسے خوب سمجھنے کی کوشش کی قیامت اور زندگی بادل موت کا ثبوت اس آیت میں قیامت کا اور زندگی بادل موت کا ثبوت ہے کیونکہ جو آسمان و زمین جیسی مخلوق بنانے پر قادر ہو اور تھکان محسوس نہ کرے وہ مرد زندہ کرنے پر بدرجہ اولہ قادر ہوگا آیت انتالیس صبر کی تعلیم یعنی آپ جھٹلانے والوں کی باتوں پر صبر کریں انہیں خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دیں اور سورج کے طرو و غروب سے پہلے رف کی پاکی میں اس کی حمد کے بیان کریں میراج سے پہلے صبح و عصر کی نوازی پڑھی جاتی تھی جعبی بن عبداللہ عزیز فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے چودویں رات کے چاند کو دیکھ کر ہم سے فرمایا کہ تم سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اسے اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے کے لیے دھکم دھکا نہ ہوگی خبردار صبح و عصر کی نماز ہرگز نہ چھوڑنا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی آیت چالیس یعنی رات میں بھی نماز پڑھو فرمایا سورہ اسرہ کی آیت انیاسی میں رات میں تحجد پڑھئے جو آپ کی نفلی نماز ہوگی امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود عطا فرمائے گا نماز کے بعد تصویح کا بیان پھر فرمایا کہ سجدوں کے بعد بھی یعنی نماز کے بعد تصویح پڑھی جائے غریب مہاجروں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار بلند درجوں اور پائیدار نعمتوں کہ حاصل کرنے میں ہم سے بڑھ گئے ہیں فرمایا کیسے بولے بہت نماز اور روزہ کو تو ہماری ہی ترے انجام دیتے ہیں مگر خیرات بھی کرتے ہیں اور غلام بھی آزاد کرتے ہیں ان عوازتوں سے ہم محروم ہیں فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ سکھا دوں جس کے پابند ہو کر تم اپنے بعد والوں سے بڑھ جاؤ اور تم سے باہر سے اس پر عمل کرنے والے کے کوئی افزر نہ ہو نماز کے بعد تیتیس تیتیس دفعہ غربہ آگر کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے مالدار بھائی بھی سن کر یہ عمل پڑھنے لگیں فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے اللہ اپنا فضل جسے چاہے عطا فرمائے وَسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَعْدِ الْمُنَعْدِ مِن مَكَانٍ قَرِيبِ آیتِ تَالِس يَوْمَ يَسْمَعُونَ السَّيْحَتَو سَيْحَتَا بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ آیتِ بَالِس اِنَّا نَحْنُ نُحِي وَنُمِیتُ وَإِلَيْنَ الْمَسِيرِ آیتِ تَالِس يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْزُ اَنْهُمْ سِرَاً ذَلِكَ خَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِير آیتِ چَوَالِس نَحْنُ آلَمُوِ مَا يَقُولُونَ مَا أَنْتَا لَيْهِمْ بِجَبَارِن فَذَكِّرِ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَإِیْدِ آیتِ پیتَالِس ترجمہ سنیئے جس دن ایک پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا جس دن لوگ یقین سے چھیخ کو سن رہیں گے یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا بلا شبہ ہمیں جلاتے ہیں ہمیں جلاتے ہیں اور ہمیں مارتے ہیں اور ہمارے پاس ہی لوڑ کر آنا ہے جس دن زمین ان سے پھٹ جائے گی اور یہ اس سے دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے یہ جمع کرنا ہمارے لئے آسان ہے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں مخوبی معلوم ہے آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں آپ ان کو جو میرے ڈراؤیک سے ڈرتے ہیں قرآن سے نصیت کرتے رہیں یہ تھا ترجمہ آیت اکتالیس سے پہتالیس کا تفسیر آیت اکتالیس ایک فرشتے کا اعلان یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ صبر کی جئے وہ دن آ رہا ہے جب یہ منکرین رسالت و قیامت پریشانیوں سے دوچار ہوں گے اور آپ اپنی نظروں سے اسے دیکھیں گے یعنی بروز قیامت آیت بیالیس سور کا بیان چیخ سے مراد سور ہے یعنی آج تو مشرق قیامت میں متردد ہیں اس دن تو یقینی طور پر سور کی آواز سن لیں گے وہ دن قبروں سے نکل اٹھنے کا ہوگا آیت تالیس زندگی بادل موت کا بیان ہے یعنی اللہ ہی نے پیدائش کا آغاز کیا وہ انسان کو دوبارہ پیدا کر دے گا دوبارہ پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے اور تمام مخلوق لوڑ کر اس کے پاس آ جائے گی تاکہ ہر ایک کو اس کے اچھے بیا برے عملوں کا بدلہ دیا جائے آیت چوالس اللہ کے حکم سے ایک بارش ہوگی جس سے تمام انسانوں کے جس میں اپنی اپنی قبروں میں پیدا ہو جائیں گے جس طرح نمی میں دانہ اگاتا ہے جب جس سے مکمل ہو جائیں گے تو اللہ اسرافیل کو دوسرا سور پھوکنے کا حکم دے گا سور کے بے شمار سراقوں میں ہر ایک کی روح ہوگی جب اسرافیل سور پھوکیں گے تو روحیں ترات کی طرح آسمان اور زمین کی درمیانی فضا میں منتشر ہو جائیں گے اور اللہ اپنی عزت و جلال ایک قسم کھا کر فرمائے گا کہ ہر ایک روح اپنے جسم کی طرف جس سے وہ دنیا میں آباد تھا لوڑ کر چلی جائے یہ فرمان سنتے ہی ہر روح اپنے اپنے جسم میں گھس جائے گی جس طرح زہر کا اثر رگ و ریشے میں سراحت کر جاتا ہے اسی طرح وہ روح جسم کے رگ و ریشے میں سراحت کرتی ہوئی فوراں دوڑ جائے گی پھر زمین پھٹ کر لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور میدان میشن میں اللہ کے حکم کے مطابق دوڑتے ہوئے آپ موجود ہوں گے سورہ لقمان کی آیت اٹھائیز میں فرمایا بنانا اور مارنے کے بعد جلا دینا ایک شخص کے مارنے جلانے کی طرح ہے بلا شبہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے آیت پیتالیس رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین یعنی اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرق آپ کی جو تقذیب کر رہے ہیں ہمیں بقوبی معلوم ہے آپ پرواہ نہ کریں ہم ان سے خود بدلہ لے لیں گے سورہ حجر کی آیت ستہ نمی سننے والا میں فرمایا بلا شبہ ہم جانتے ہیں آپ ان مشرقوں کی باتوں سے تنگ دل ہوتے ہیں آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہے ہیں نماز پڑھتے رہے ہیں اور موت آنے تک اپنے رب کی باتت میں لگے رہے ہیں یعنی تنگ دلی کا یہ علاج ہے پھر آپ فرمایا آپ ان پر دمزستی کرنے والے نہیں ہیں یعنی آپ انہیں ہدایت پر لانے کے ذمہ دار نہیں نہ اس کی آپ کو تکلیف دی گئی ہیں پھر فرمایا کہ قرآن سے انہیں سمجھاتے رہیں جن کو میرے ڈراؤے کا ڈر اور میرے وعدے کا یقین ہے سورہ رات کی آیت چالی سے فرمایا آپ کے ذمہ صرف تبلیغ کرنا ہے اور ہمارے ذمہ حساب ہیں سورہ قاشیہ کی آیت اکیس بائی سے فرمایا آپ نصیحت کرتے رہے ہیں آپ صرف نصیحت ہی کرنے والے ہیں حاکم نہیں ہیں سورہ بقرہ کی آیت دو سو باتیں فرمایا آپ کے ذمہ ہدایت نہیں ہے اللہ جسے چاہے ہدایت دے سورہ قصص کی آیت چھپا نے فرمایا آپ جس کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں اسے ہدایت پر نہیں لاسکتے لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت پر لے آئے اسی لیے یہاں فرمایا کہ آپ ان پر جبار نہیں ہیں آپ رہانے والوں کو قرآن سے نصیحت فرماتے رہیں الحمدللہ سورہ قاف کی تفسیر پائے تکمیل کو پہنچی رب العالمین قبول فرما کر ذقیر آخرت بنائے آمین یہ تھا سورہ قاف کی آیت چھتی سے پیتالیس کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی بارک اللہ علی و لکم فرقانی کیم و نفانا ایاکم برائیت ذکر حکیم